تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم سخت مقابلے کے بعد بنگلہ دیش سے پہلا میچ جیت کر بابرزم نے کیا کہا اس کے علاوہ بنگلہ دیشی کپتان محمود اللہ کو پچھ نے دوکہ دے دیا میچ ہارنے کے بعد کیا وجہ پیش کی جان کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو سخت مقابلے کے بعد چار وکٹوں سے شکست دی اس میچ کے حوالے سے حیران کند بات اس وقت سامنے آئی جب بنگلہ دیشی کپتان شکست کے بعد پچھ کے رویے سے لا علم نکلے میچ کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پہلے بلے بازی کا انتخاب کیا تو اس وقت پچھ بلے بازی کے لیے اچھی لگ رہی تھی لیکن پچھ باولرز کے لیے مددگار تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارا ٹوٹل ایک سو چالیس ہوتا تو یہ میچ جیتنے کے لیے اچھا سکور تھا ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں جلد وکٹے مل گئی تو میچ جیت سکتے ہیں ہمیں جلد وکٹے بھی مل گئی لیکن پاکستانی میڈر آرڈر نے شاندار کیل پیش کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کل بہتر پلان کے ساتھ میداد میں اتریں گے دوسری جانب میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کپتان بابرزم نے کہا کہ پچھ پر بلے بازی کرنا توڑا مشکل تھا جیت کا کریڈ ہمارے میڈر آرڈر کو جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرف اخر زمان اور خوشدل شاہ نے بیٹنگ کی اور آخر میں محمد نواز نے آ کر میچ کو فینش کیا یہ قابلی تعریف ہیں کومی ٹیم کا کپتان نے مزید کہا کہ ہم بنگلے دیشی بلے بازوں کو جلد آؤٹ کر سکتے تھے ہم نے پندرہ سے بیس کور اضافی دیئے لیکن کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے